بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بارگاہ اکدسج حدیعہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرو بسم اللہ علیہ وسلم پیش کرو بسم اللہ علیہ وسلم逝ل محبوس رہيا اللہ تعالیٰ انہیں قرآن پاک تندر ارشاد فرمایا اللہ حاکم التقاسر غافر رکھا تو انہوں زیادہ تو زیادہ مار جمع کرن دی ہرس نے حتی زورتم المقابر اتھوں تک کہ تسی قبرہ ججا پہنچے کلہ صوفت علمونا ہاں ہاں تسی جلدی جان لوگے سمہ کلہ صوفت علمونا پھر ہاں ہاں تسی اپنی کوش شاندہ جام جلدی جان جاؤ گے انسانوں اللہ دی ذات پاک نے اس عالمِ کسرت دے ویچ اور اس لی تخلیق دا مقصود اللہ دی ذات پاک نے اپنی عبادت مقرار دیتا ہے کہ تیرے تخلیق دا مقصود میری عبادت ہے اور عبادت دا منہ ہے آج جی اور ان کی ساری دن آلطاعت کرنا اور اس تلہ دے ویچ عبادت کسنوں آخدے نے اس تلہ دے ویچ لغوی طورتے اس دمانہ ہے کہ آج جی دن آلطاعت کرنا اور اس تلہ دے ویچ عبادت دا کی مانا ہے کہ خاش نفس دے خلاف خاش نفس دے خلاف مکلف جستے اٹھے اس چیز نوں فرض کیتا گیا ہے تکلیف جتنی گئی ہے حکم کیتا گیا ہے کرندہ کہ اپنی خاش نفس دے خلاف اللہ دی ذات پاک دی تعظیم دن آل آج جی اور ان کی ساری دن آل اس کا منو کرنا کہ توہر دل جڑائے اس دی طرف مائل نہیں خاش نفس روکنی پئیے کہ اس کام دی نظر نہیں جانا لیکن او انسان اللہ دی ذات پاک دی تعظیم آج جی اور ان کی ساری دن آل جس کام نو بجا لیاویت پورا کرے اس نو استعلاحات ویچی بادت آکھا جانا ہے مثال دے طورتے کہ نماز فرض ہے زکاة فرض ہے روز فرض ہے حاج فرض ہے اور جہاد فرض ہے یہ تا فرض عبادتہ ہیں تو جس وقت بھی کوئی انسان اس نو کرے گا تو جی انسان دی خاش نفس نفس ہے اس دے کلو اس نو روک دا ہے دیوار برن دی کوشش کردا ہے لیکن اللہ دی ذات پاک دی تازیم اور اللہ دی ذات پاک دی اطاعت اس انسان دا مقصود ہے اس واسدے اس نو عزت آج جی اور انکساری دی نالی اطاعت کرنو عبادتہ آکھ دے اگر عبادت دے اندر آج جی اور انکساری دا فقدان ہوئے تو پھر اس انسان سمجھنا چاہیدہ ہے کہ یہ عبادت نہیں ایک عادت ہے اور عادت تے عبادت دا بڑا فرقہ ہے تو انسان دے واسطے اللہ دی ذات پاک نے ہزارہ نعمتہ پیدا فرمائیاں نے اور ہر نعمت دے اطے منعمدہ شکر ادا کرندا حکم دیتا گیا ہے اللہ پاک نے فرمایا لائن شکر تم راضی دننا کم اگر تسی میرا شکر کرو گے تو میں انہ نعمتانو بھتا دے وانگا تو انہ چیزان دے ویچ انہ نعمتان دے اندر فانی چیزان بھی ہیں جنہاں انسان دا نفس تے خاش اسنو پسند کر دیئے مال و دولت ہے اولاد دنال محبت ہے عزت و شورت ہے آپس دے ویچ معاشرتی تعلقات ہیں سننا چاندی ہے اسے طرح مال و زارہ ہے حیوان ہیں کھوڑیاں دے استبل ہیں دیری فارم ہیں تو اے تمام چیزان انسان دی خاش دے ویچ شامل ہیں تو جس وقت بھی کوئی چیز اپنی حد تو گزر دی ہے ہیرس اور لالچ ودہ ہے تے پھر انسان دا دل جڑائے وہ غافل اندہ ہے تو او پھر جس وقت غفلت دے وے چاہدہ ہے تے اس مو آپ دی منزل دا پتہ نہیں رہ جاندہ اللہ پاک نے فرمایا تو انہوں کسرت مال دے جمع کرنے غافل کر دیتا ہے اور ان قریب تسی جان جاؤ گے اور ان قریب اپنے عمل دا انجام ویخ لاؤ گے کہ جو کچھ تساں جمع کیتا ہے یا جمع کر دے رہ جے ایک وقت آوے گا کہ تمام چیزان تو تُو دست بردار ہو جائیں گا اور تیری آکھان دے سامنے ہر چیز موجود ہون دے باوجود تیری قدرت تو چھو نکل چکی ہوئے گی تیری اندھے کوئی قدرت نہیں آگی کتی طور دکھتے حتی کہ اپنے وجود اپنے آزاد دکھتے بھی تیری قدرت نہیں روے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزان تیرے دوست نے دو دوست تیرے بے وفا ہیں اور ایک دوست تیرا با وفا ہے او جڑے دو دوست تیرے بے وفا نے جناب فرما دے نے ان نادے وچوں ہر او چیز جسنو تُو جمع کرنا ہے خزانہ بناندی کوشش کرنا ہے اور اپنے آپ انو غصدہ مالک سمجھنا ہے تو فرما دے نے او مالو زار او سونا چاندی او خزانہ جس وقت تیرے اجل آوے گی موت آوے گی وقت آوے گا سفر تے کچھ کرن دا فرما دے نے کہ او جڑا تیرا مالو زار ہے او تینوں محال دے وچوں بار کڑن واسطے بھی نہیں آنا ہوتے دوسرا تیرا دوست بے وفا تیرے عزیز و اقارب نے رشتے دار نے جن نادے واسطے تو اپنے زندگی دا ایک ایک لہما سرف کیتا اور انہا دے کولو نیکی دی توقع رکھی کہ اے بچے میرے وڈے ہونگے تو میرے واسطے سہارا بننگے اے مالو زار میرے دکھ درد دے وچھ کام ماوے گا اے تعلقات و عزت و شہرت میں جیلی بندیاں دے نال بنائی ہے اے میرے جین دا سامان ہے اور میرے ایک اکھ دے پلک دے اشارے دے ہرشہ قربان کرن واسطے دیار ہونگے حضور نے فرمایا کہ وہ تینوں چکنگے اور تینوں قبرستان دی طرف لے جا کے قبر دے رکھ کے تینوں قبر دے چپا کے اکتے تیرے مٹی پا کے تینوں اکھنگے کہ اے دوست ایس طور کے میں تیرے نال نہیں جا ساکتا اتھے دا اتھے تیسرا تیرا دوست تو با وفا دوست ہے کہ جیڑا تو اللہ دی رضا دے واسطے کام کیتا ہے خدا دی محبت دے جس کامنو تو سارا انجام دیتا ہے او نماز دی صورت چووے او حج دی صورت چووے زکاة دی صورت چووے او جہاد دی صورت چووے روزے دی صورت چووے یا خدمت خلق دے کسے بھی صورت دے چووے کسے اللہ دی ذات پاک دی مخلوق دی بیمار دی بیمار پرسی دی صورت چووے رستے تو کنڈا چک کے اس نیت نال کے چلن واریانو یہ کنڈا واجن نہ جاوے تو او تمام چیزیں انجریاں ہیں انجریاں اخلاس تیتان تو خدا دی رضا دے واسطے بنے او تیرا ایک باوفا دوست ہے حضور نے فرما تیرے جان تو بعد سب تو پہلے تیرے جان تو پہلے او باوفا دوست تیرا آگے کھڑا ہوئے گا تو تو انا تمام چیزیں دی جیلی ہرس ہے وہ انسان دے دل نو اپنے مقصود تو ہٹان دی ہے اپنے مقصود تو غافل کر دی ہے اور اللہ دی ذات پاک دی رستے دے ویچ ایک دیوار باندی ہے تو مالک کریم نے فرمایا الہاک متقاسر تو غافل کر دیتا ہے کسرت مال مال جمع کرن دی ہرس نے تو میرے تنکی کر دیتا ہے غافل اور دوسرے مقام تے فرمایا لا تولہ کم اموال کم ولا اولاد کم ذکر اللہ تو مال اور اولاد میری یاد دے کولو تو غافل نہ کرتے بے تو اے تمام چیزیں انسان دے واسطے امتحان دے صورت ویچ عطا کتیا جاندیا نے نیمت دیتیا جاندیا نے اور فرشتے اس خیرس اور لالج دے کولو پاک ہے لیکن امتحان کوئی نہیں انسان اللہ دے پاک نے انہ تمام چیزیں دے دے کے اپنی محبت عطا کر کے اس ازمائش دے ویچ امتحان دے چپایا ہے کہ پھلا انہ تمام چیزیں کر کے بھی دل میری طرف مائل ہے یعنی چیزیں فانی دی طرف مائل ہو جاندہ ہے تو جس وقت مائلان اتر وردہ ہے تو پھر غفلت آن دی ہے اور فیروم اس دے ارشاد فرمان لگے بڑے غور دے نار سنو یہ مناجعات ہے رمضان شریف دا مہینہ جنہو کسی خود تصور کر لیا ہے کہ رمضان شریف عبادت کریے بڑا ثواب تی اگر پیچھے جلی عبادت دیکھو نہیں بس مہینے پی چھو کر لاؤ سال اچھ اگر ٹھیک ہو جائے گا مسئلہ یہ بھی ایک تصور ہے جنہا اللہ پاک دی ذکر تے فکر تے ویچ رہی دے جی ساری زندگی اس سے واسطے پیدا کیتا گیا اور اس سے واسطے بنائی گئی ہے جناب فرمان اندک اندک آگ بار آتش بزار اندک اندک آب برے آدش بزن تا شبط نار تو نور بلے حزن جناب فرمان اندک اندک آب بار آتش بزار کہ تیرے اندر ایک آگ ہے اوہ ہیرس اور لالچ دی آگ ہے اور اوہ آگ جریے اوہ بالدی ہر وقت رہندی ہے جس وقت تک اس آگ دے کلو نجات نہ ملے اس وقت تک تیرا مو بیدار نہیں دل ہو سکتا اور تو اپنی منزل دی طرف نہیں ٹھر سکتا تو رومی فرمان اندک اندک آب بار آتش بزان سکتا کہ اوہ ہیرس لالچ فانی چیزان دی محبت دی آگ دے تھوڑا تھوڑا پانی پایا کار تھوڑا تھوڑا پانی جبا ہوں اجنوب فرمان دے کہ اوہ پانی پان دے نال ہو آگ بوجھ جاندی نا تو اے ہیرس اور لالچ انسان دے دل دے اندر آگ حویس دی اس نو دنیا دی محبت دی اس دے کلو اگر کوئی نجات شاید دے سکتی ہے تو اللہ دی ذات پاک دی محبت ہے کہ جس وقت تو تیرے دل دی محبت اللہ پاک دی ذات دے نال تیرے دل دی محبت لگے گی اور در ترجو کریں گا تیرے نصیب ہوئے گی تو فرما دینے کہ اگ بجنا شروع کرتے ہوئے اگ کی کرے گی دیکھو اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا عزو عزو اللہ 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 دی ذات پاک نے فرمایا اور روک جرے جوڑ کے راکھ دے سن سونا تے چاندی وَلَا يُنْفِقُونَ حَفِيْسِ بِللَّهِ اور نئی خرچ کردے سن اللہ دی راہ دے بیچ اللہ پاک نے فرمایا کہ سونا چاندی جوڑ دے سن اویو سونا چاندی جرہ میں اونا اتا کیتا ہر چیز جرہ تیرے کو موجود ہے ہر چیز اتا تیرے رب کریم نے تیرے اتا کیتی تو فرمایا کہ وہ لوگ سونا چاندی جوڑ دے سن اور جوڑا حکم انہ دیتا گیا سی کہ اے سونے دے بچوں انتالی سے تیرے اور چالی سا انہ لوگاں دائج انہ میں ای چیز دنیا نہیں اتا کیتی تو انہ حق بھی کھاندہ سائیں اور حق کھا کے پھر اپنے اپنے زود دے بھی کرتا سا میں دے تیرے ایک مثال دے دے تیرے سنے آجے مسلا نیوے نساب سونے دا چاندی دا پورا ہوئے یا پیسے دا سال پورا دے گزر جاوے پھر زکاة فرض دی ہے تو بندے پھر ایک کوشش کردے تو پہلے پہلے انہا پیسے ہاں کدھر لائیے بھی زکاة نہ پہ جاوے یا سونے چاندی کسے طریقے دے نال امیں کریے کہ زکاة نہ پہ جاوے ہیلا ہے تو اپنے اللہ کوشش کر دینے کسی گنے گار نہ ہوئیے لیکن زکاة دے کھولو بچن دے واستے جیڑا ہیلا ہے تو اے جیڑا نظام زکاة اللہ پاک نے قائم فرمایا ہے کہ ان دے چالیویاں حصہ انہا دائے ہے اس نو نا دین واسطے یہ کوشش ہے بزات خود کوشش محلے نظر ہے کہ اس نو سوچنا چاہی دائے کہ میں مالوزار جیڑا مالک نے مینو عطا فرمایا کھانا چاہنا ہے اس کھلو اس کھلو تو بندیاں کھلو تو بندیاں بجاندائی مولوی شاہب نے داستیتا ہو گیا ہے سوال پیدا کہ جس نے عطا کیتا ہے اس نظام کائم کیتا تیری دیل حالت نہیں جاندائی تو میرے کو لکانا پیان مولوی روم نے اس مثال حرس دی اند تیری دانے چاہ مار دی پیر اس دانے لے تور دی کدی تھلے کدی کدی پانج دی کدی ناس دی کدی چاہ چھوٹا جاندہ پیر پاندی ایس واسطہ دانے چاہ مار تیری پانج دی کہ کھلوڑے والا نمی کھلوڑے کھلوڑے والا کھلوڑے پیان دی اند چیسا کھلوڑے 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 جانوڑے جانوڑے تو فرما دے اس طرح اللہ دی ذات پاک دے کھلوڑے ہر شاہ لکانا تیرے ذہن دے چھوڑے کھلوڑے آلانا دے کھلوڑے آلانا دے پیان دے تیرے بھی عیسیٰ ہے تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جس وقت انہا دی یہ حالت ہے کہ اللہ پاک دے حکم دی اطاعت فرما برداری نہیں کر دی جو عبادت اسطلعہ ادھم امانہ کتا ہے عرض کیتی ہے وہ عبادت نہیں کر دے تو پھر فرمایا بس شر ہم بے عذاب ان علیم انہا خوش خبری سنا جو دردناک عذاب دی اللہ پاک نے فرمایا کہ انہ حرکتان دے نال تو اپنی زندگی دے وچ تنگی پیدا پیا کرنا ہے اور تیرے واسطے سکون نہیں ہوئے گا بلکہ دردناک عذاب ہوئے گا فرمایا یوم ایوہما علیہ فی نار جہنم جس دن تپایا جاوے گا سونا چاندی جیڑا جمع کیتا ہے گرم کیتا جاوے گا آگ جہنم دی وچ سونے چاندی جمع کر کے گرم کر کے جرہ تو جمع کیتا اسی گرم کر کے پھر کی کیتا جاوے گا فرمایا فتوکبہ بہا جبا ہوں واجنوب ہوں پھر اوست نال تینو ڈمیا جاوے گا اوستی پیشانی اور اوستی پیلوان اوستے سونے چاندی جہنم دی آگدن آر گرم کر کے انو جوے دم میند جانوار دم دین نا بھی اوست دم جاوے گا اور پشتا دم جاوے گا چہرے دیتے بھی کاندے دیتے بھی اور پیلوان دیتے اور نال فرمایا بہا جاوے گا ہزا ما کناستم لے انفوس کم او اجرہ تسی اپنے نفس واسطے جنہوں تسا جمع کی تاثیر تو پھر فزوکو ما کنتم تک نزون چکھو سزا اس دیجے جا تسی جمع کسے درویش کلو کچھا کہ زکاة نصاب کی ہے تو اس نے عرض کی اس نے آکھا کہ علامات فرمادے نے کہ چالیسویں حصہ حولان حال سال گزر جاویتے شاید نصاب ارہ حویت چالمیا حصہ ہے یہ تک مسئلہ شریعت متحرہ دا ان جکہ اہل محبت گالا دینے میرا کچھ بھی نہیں سارا ہی اسے دا میرا کچھ بھی نہیں سارا ہی اسے دا میں کسے شایدہ مالک نہیں سارے سارا کسطہ ہے اسے دا ہے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قرآن پاک دیران تنال رہت تن کہ تسی ہرگز نیکی نو حاصل نہیں کار ساکتے اللہ پاک نے شاید فرمایا لان تنال البر حتی تن فکو ممہ تحیبون کہ تسی قدیوی کامل لیکی دے مرتبے انہو نہیں پہنچ ساکتے جدو تک تے نہ خرچ کرو راہ خدا دے چیز انہو جنہو جنہو بڑیاں بیان فرمایا فرمایا کہ تونو بڑا شوق کامل نیکی دے رتبے نو پائیے فرمایا اگر کامل نیکی دے رتبے نو پانا ہی نا تے جیلی سا رہا تو بہت پیاری وہ پیش کار کی کار پیش جیلی سا رہا تو بہت پیاری یہ وہ تو پھر وما تنفقو من شین فین اللہ بہی علیم جو کچھ بھی تسی خرچ کار دے اللہ دی ذات پاک نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ اسنو جاندہ ہے اے نہیں کہ تسی محبت نال او پیاری چیز میرے راہ دے ویچ خرچ کرو شاکدی نظر دے چرائے جاو بے بے خور کبو اللہ پاک نے فرمایا میں ہر چاہ نو جاندہ مجیرہ تسی کار دے ایک تسی ذرہ بھی دے وہ بھی میں پتا ہے تو پھر پھر اس کولوں کے میں لٹائے دیکھو حضرت حضرت شیخ ابو سعید ابو الخیر دی کربائی میں ارض کار نام جناب فرما دے اے قبلہ حر کے مقبل آمد قویت ہر خوش نصیب دا قبلائے کہ تیرے کوچے دے جیڑا بھی آگیا آئے نا اس محبت دے کوچے دے ویچ او کی ہے وہ بڑا ہی خوش نصیب ہے تمام جہانہ دے محبوبان دا مقبول دا دے لے تیری طرف متوجہ ہے کہ ہر کسی کسی کام دے چلایا لیکن اللہ دی ذات پاک توں اپنے مقبول نے محبوب نے فرمایا کہ سارے مقبول دا ساری دنیا دے مقبول دا سارے جہانہ دے مقبول دا دل ہے فرمایا تیری طرف متوجہ ہے کیوں کس واسطے امروز کسی کسی بگر داند روے فرمایا اس عالم کسرد ویچ تیری تو اپنے مو نو پھیر 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 تیری مو نو ایدر رو در کرے فردا با قدام رو بین درویت اککال لگے انہیں پچان نا کمی میں پچان پچان نا جنہ ایتھے درشن کیتا ہے جنہ ایتھے یقین دنیا چھے قدم رکیا ہے جناب فرما دے کہ انہیں پچان نا جنہ ایتھے مو پاسے رکھیا جناب فرما دے کہ مو تار دے انہیں ہو جانگے کوئی نہیں پچان جانا آس کوئی نہیں پچان جانا انہیں پچان نہیں آس رومی فرمایا کہ میرے تعلقات جیڑے نینا معاشرے دے بیشو بڑے مضبوط ہو جانا اپنی اولاد دے نال اپنے بیوی دے نال اپنے رشتے داران دے نال اور مخلوق دے نال اور مخلوق دے جنہوں پچھو آخدہ جیلوکاں خدمت واسطے سارا کچھ پیرنے جیلیو لوم بندیان دے وینی ہویا کرز دے نال کہ اس کرز تو جانی نہیں چھٹ دی پئی اس کرز نو ادا کرن واسطے سود پھر سود لین دی ضرورت پھر اس دے اٹھا کرن پھر سود لین دی ضرورت آئے سارے خدمت گزاران دی خدمت جیس نتیجہ ملک دے چایا پیا ہے دفع دے سا کرز سوڑا یعنے سوڑا صلو سوڑا بندیان سوڑا دے سوڑا سوڑا دے سوڑا دے سوڑا ک Edin� دے رہن دے دس کسانو پہنچ دی پہیئے اس طرح بھی نظر رکھنی چاہیے تو خدمت گزارا دائی سارا خدمت دائی حصہ ہے جہاں سارا نون ملدہ پہا ہے خدمت گزاری دائی دعوی ہے تو فرمانے نے کہ تو ساری زندگی آپ نے اس سے غالج گزار دیتی کہ میرے نال فلانا میں میرے تو متاثر ہو کہ میرے نال محبت کرے گا فلانا میں کرے گا جناب فرمانے نے ایک وقت آیا کہ اس جال دے پہنچ کوئی بھی نہیں رہ گیا سب نکل گئے تو آتھ پیارا جائے سورے تانا مانا تانا مانے تکی ثابت ہویا کہ نہ پتر رہ گی نہ تھی رہ گیا نہ دوست رہ گیا نہ سجن رہ گیا نہ کوئی بھی نہیں رہ گیا سارے ہی سڑ گئے اس رنگی بھی جانتا اور نارو فرمانے نے کہ اس رنگی نواز کہ آواز بڑا خوش الہان سی تھی اس رنگی بھی جاوے کرے لوگ کی ان پیسے دیں کرن آجے میں آجہ حالت ہے سارے وہ واجے آنے ویدے نات خوش مالے ویدے جانتے ہیں پیسے بڑے آنے دیں کرنے ایک وقت آیا کہ جسرہ بڑا ہو گیا آواز دے چلارہ کھلا آتھا ہاتھ کمپن لاغ پہے جیڑے وہ سنڈالے سان وہ سارے دور ہو گیا بڑا ہو گیا اندے کل تتانا بانا کونی سی باندائے گا اس وقت تو نو خیال آیا بھی ممرتا ساری گواب ایتھا میں ہون کی بنیا رومی فرما دے نے کہ وجود اور اسرنگی تو بھی سارے نو وجا وجا کے جسرے ہاتھ کمپن لاغ پہنے دیں تو وہ سرے ٹور پہنے ہون مسید نو چلیے جب دیا رانجبوتوں نے تو خدا یاد آیا جب دیا رانجبوتوں نے تو وہ فرما دے نے کہ جنہ چرے وجود اور اسرنگی اکھے ان صحیح ہو ہون وجاہ ہون وجاہ اندہ میڑایا ہون سنا انو وجاہ وہ تا قبول فرمای لیندہ ہے پر ایک وجان دا ٹیم جے سرے وہ سرے وجات زائم زائی نہ کار ٹیم زائی نہ کار تو فرما دے نے کہ کوئی اس جال دے اندر موجود نہیں آگا سب چھڑ کے تے چڑے گا فرما دے نے ایک اگر ضرور ہوئی ہے کہ اس جال دے وچھ تو آپ ضرور پھاس گیا ہے کہ وقت زائی ہو گیا ہے عجل قریب آگئی ہے جو کچھ کرنا سی ہو کیتا نہیں پریشانی سامنے ہے کہ وہ قبر دا جلہ حیثہ ہے برزخ ہو کے وے میں گزارنا ہے وہ تمام چیزیں سامنے نے تے پریشانی فرما دے نے کہ تو اپنے جال دے وچھ خود ہی پھاس گیا ہے ہاں ایک چیز ہے کہ جال دے وچھ پساندے قابل سی اور وہ کلی شائع سی فرما دے سا نے فرما دے نے کہ وہ اللہ دی ذات پاک دائشک سی ہے وہ اگر پھسا لے میں آنا جال جھ پھاڑ لے میں آن تو زندگی کام جاب ہو جاویا ہے فرما دے نے پر جو عشق تا آپ جال لاکے بیٹھا انہو پھسان دی عادت نہیں انہو پھسان دی عادت ہے عشق میں گویت بگوشم پست پست سید بودن بہترس سیادیست ریکھیں ہولی ہولی اللہ دی ذات پاک دی طلبِ صادق عشق میرے کاننے چی ہولی ہولی کے گل آخدہ ہے کہ سید بودن بہترس سیادیست کہ شکاری بڑھن نارو شکار ہو جانا بہتر ہے کسی دے تیرے نظر تھلے آ جاوے نا تو پھر رکھے ٹھیک ہو جاوے گا سید بودن بہترس سیادیست شکاری بانے شکار ہو جاوے گا دل نظرے ناز کردے پھر بے نیاز ہو جاوے دل نظرے ناز کردے پھر بے نیاز ہو جاوے کسی ہے کہ حسین دے بارگاہ دے و چاپنے دل دی نظر پیش کردے اس دے ناز دے اس دے قربان ہو جاوے دل نظرے ناز کردے اور اس دی ہے کہ قربانی تین جنی دینی計 اس دنو کی sellہ ملے گا فرما دینے پھر بے نیاز ہو جا اکھر تینیو کسے دی بھی ضرورت نہیں رہ جائے گی کسے دی بھی ضرورت نہیں رہ جائے گی اکھر ایک دروازے تے جاں کے ہو کے بیٹھ جا تینیو کسے دی بھی ضرورت نہیں روے گی دل نظر ناز کر دے پھر بے نیاز ہو جا رومی فرما دینے اندک اندک آپ بار آتش بزن کہ اے مال کریم کہ تیری بار کا دوے چرض کارنا پیان کہ میرے اندر جڑی ہرستی آپ کا ہے لالچ دی اگ ہے اسنو تھوڑی تھوڑی پانی نار موالنا روم فرما دینے بجایا کار رکھے جسرے بجن لگ پائے گی تھوڑا تھوڑا پانی پایا تی اوڈنو تور پا میں گا تی پھرے کی ہوئے گا تاشواد نارت نور آئی بول حضن فرما دینے اگ غماتیں مارے آیا اے جیری تیری اگ ہے نا اے اگ پھر چانن بان جائے گی کی بان جائے گی اگ دے بچ بھی چانن ہے نا لیکن ساڑ دی بھی ہے نا آف تاب دے بچ بھی چانن ہے تے چان دے بچ بھی چانن تا فرما دینے کہ اے آگ ہیرس دی جیڑی ہے نا جس وقت تے پانی پائے کے مٹھی ہوئے گی تے بجے گی فرما دینے ایو نور بان جائے گا ایو کی بان جائے گا نور بان جائے گا جی تا بزن جائے گا نور بان جائے گا ایو کی بان جائے گا نور بان جائے گا نور بان جائے گا نارِ عالم جمع لنو تو عرض کردنے تا بزن یا رب بنا تو بزن یا رب بنا آبِ تحور کہ میرے مالک کریم یہ سیرس دی تا بزن یا رب بنا پانی چھڑکنا ہے نا میرے چھڑکن نارے نے مٹھیا نہیں ہونا تا بزن یا رب بنا آبِ تحور اے مالک کریم تو پاک پانی اندے اتے پاک تا شواد نارِ عالم جملہ نور تاکہ یہ جہان فانی دی جڑی آکے نور اج تبدیل ہو جاگا کیسے دے بے چھڑکنے تبدیل ہو جاوے کی فرمان دینے دلِ بیدار فاروقی دلِ بیدار کر رہی مسئے آدم کے حق میں قیمیا ہے دل کی دل کی بیداری اور دوسرا بھی فرمان دینے عشق ہے نورِ حیات عشق ہے نورِ حیات نورِ حیات ہاں نارِ حیات ہاں عشقِ مزراب سے نغمہِ تارِ حیات عشق ہے نورِ حیات عشق ہے نارِ حیات اکہ محبت جلیئے عشق جلائیں دے دو چیز آنے ہیں کہ اے اگ بھی ہے تو اے نور بھی ہے عشق ہے نارِ حیات اے جیڑا غیرِ اسنو نابود کرتا عشق عشق ہے نورِ حیات اور جیڑا محبوبِ اسنو نور بان جانتا ہے اسنو نوائی کرتا ہے کی کرنا ہے عشقِ مزراب سے نغمہِ تارِ حیات عشق ہے نورِ حیات عشق ہے نارِ حیات اکہ اگ بھی ہوا غیرِ نابود کرنو واسطے کی یہ اگ ہے اور محبوب دے قرب دے واستے نور تے چاننے راہ نمائی کرتا ہے جی تو فرح ارض کرتے نے کہ اے میرے مالک کریم پاک پانی ساگ دے اتے تو چھڑک تاشوا دے نارِ عالم جملہ نور تاکہ دنیا دے ساری اگ جڑیے میرے اندر لگی کھڑیے نور اچ تبدیل ہو جاوے چاننے دے بھی تبدیل ہو جاوے کی ہو جاوے چاننے دے جی کوہ دریا جمعہ لہ در فرمانے تجھ نے آب و آتش اے خدا بندانے تستے اللہ دی ذات پاک دی تخلیق دے اتے خدا دی قدرت کاملہ دے اتے اللہ دی ذات پاک دی کبریائی دے پیچھے ارض کرتی نے کہ تو وہ پاک پانی پاک جس تے نارِ عاق جڑیے یہ نور اچ تبدیل ہو جائے کیوں ارض کیتی اس واسطے کہ کوہ دریا جملہ در فرمانے تستے پہاڑ ہوئے یا دریا ہوئے ہر شاہ تیرے حکم دی پا بند ہے آب و آتش ہے خدا بندانے تستے خدا بندہ پانی اور عاق تیری ملکیت دے ہر شاہ دا تُو مالک ہے ہر چیز دا تُو خالق ہے جس جس نو جو حکم دینا ہے وہ کرتا ہے پھر شاہ تو اس واسطے ارض کیتی کہ تیرے واسطے کوئی مشکل ہے نہیں گر تو خواہی آتش ہے آب خوش شود ورنہ خواہی آب ہمی آتش شود ارض کاردنے کہ ہر چیز دنوں شکل وجود جو ہر شاہ تُو عطا کی دیئے جیڑی شاہ جیس سورت دے شکل دے وچہ آگئی ہے نا اگر اس نو تو دوسری شکل اور سورت دے میں دے تیرے واسطے کوئی مشکل نہیں اگر تو چاہے کہ آگ نو پانی کر دے میں آگ دا کام جلانا ہے ساڑنا ہے تیجے تو انو حکم دے میں کہ تُو ساڑنا نہیں تیو گلزار بان جانتی یا نارو کونی بردوں واسلامان علیہ ابراہیم ابراہیم علیہ السلام تیو تکی کر جا تھنڈی ہو جا وہ گلزار بان دے ورنہ خواہی آب ہم آتشوات اگر تو نا چاہے تی پانی آگ نو بجھان دی خاصیت رکھتا ہے تی جے تو نا چاہے تی فرمائے وہ پانی میں آگ بان جانتا ہے پانی میں کی بان جانتا ہے آگ بان جانتا ہے جی بے طلب تو بے طلب تو موسیقی بے شمارو منگیوں توں ساڑیاں مرادانوں پوریاں کیتا ہے بے شمارو عد اطابن حد آئی ان گنتے بے شماری نام فرمائے کہ اگر نیمتانو تسی گنن لگو تو گنیاں نہیں جا ساکتے ہیں گنیاں نہیں جا ساکتے ہیں جی با طلب جو نا دے با طلب جو ندہیہ حی ودود قزت و آمد جمع لگی جود و وجود اے زندگی اتائیں کرن والے آئے اے محبت فرمان والے آئے تو بغیر منگیوں جس وقت اتا کیتی ہے چاہا تجھے ایسی منگیے تے مڑ کیوں نہ دیں اللہ باک نے فرمایا کل یا عبادی اللہزین اصرفو علا انفوزم لا تقنا تو میر رحمت اللہ کہ میری رحمت تو تسی نا امید نہیں رحمی فرمادے نے باغ میں آمد کے اے طالب بے آ کہ ہوکا دیندہ پیس سارے ہیں جہانہ دے ویچے ہوکا دیندہ ڈیوٹی یوکی آخدہ ہے کہ منگتے آجا جود موت آجے گدایاں چو گدا کہ سخاوت چریئے موت آجے منگتے دی طرف جو میں منگتا سخاوت تی سخی دی طرف موت آجے اس دی سخاوت تی کرم موسنو مجبور کارتا ہے رحمی فرمادے نے کہ میری مجبوری تینو کوئی نہیں تینو اپنی آپ نو مجبوری آئے ہیں میری مجبوری تینو تینو اپنے کرم تے سخاوت دی خود مجبوری ہے سمجھ دے پاہ جاناں مثال نہیں جو میں آف تاب ہے تو چانن ہوں دی حیسہ ہے وہ اس تو بغیر کے میں ہو سا کہ آف تاب ہوئے تو روشنی نہ دے چانن ہوئے تو روشنی نہ دے تو ارز کارتا ہے کہ میری مجبوری تینو کوئی نہیں ہے تینو اپنی آپ مجبوری ہے تینو اپنی آپ دی مجبوری ہے میری مجبوری تینو کیوں کہ نکورو تاب مستوری نہ دارد حسین جڑا چیرہ نہیں لکا ساکتا ہر حسن جڑا ہے وہ طالب ہے اس حسن نو پہچانن والے دا نکورو تاب مستوری نہ دارد چو در بندی زی روزن سر برارد اگر تو اس نو کدھرے ڈاک دے میں کمرے دے چی بند کر دے میں تو روشن دان چی مو کٹ دا ہے تو فرمایا با طلب چونہ دہیا ہے یہ ودود اے زندگیاں عطا کرنوالیاں محبتاں قطاع کرنوالیاں محبت دینوالیاں محبوباں تو کیمیں نہ عطا کریں گے قصد و جمع آمد جملگی جود و وجود جنو کے ساریاں بخشتاں تھے ساریاں حسنیاں تیری طرفوں آیاں ہیں ہر شاید تیری طرفوں ہر شکل صورت دے میں چاہیے اور اس لئے اندر ایک جہو رہا ہے جہو رہے کے آئیے اور وہ جہو رہا سنو مجبور کرتا ہے کہ میں انو پھٹاں تے آپ نے جڑا کش میرے اندر وہ سنو مظاہر کریں چیچکا کڑا 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 چیچکے دے وجود کڑا 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 ہے اندے وچے ہی ککڑا ہے کہ کڑا ہور دے گا ہے دیس دا نہیں وجود اندہ اڈا کڑا ہے اندے وچے کڑا ہے سارے دا سارا اللہ کا کہتا ہے فالک الحب ون نوا کہ گھٹری نے بھی میں حکم دے بھی بار خجور دا سوا کڑا دانے نے بھی میں چیرنا تھا سوئی بار کڑا دیا ہے اندے وچے کچیز موجود ہے تو کڑا دی پہیے در طلب کے بودھ مارا خود در عدم کے بودھ مارا خود طلب بے سبب کر دی عطا آئے عجب جناہ فرمادے نے کہ خدا دی ذات پاک موجود سی کائنات دی کوئی چیز بھی موجود نہ زمین نہ آسمان نہ چاند نہ ستارے نہ فرشتے نہ جن نہ انسان کوئی چیز بھی نہیں کیفہ تک فرون بھی کوئی چیز بھی موجود نہیں سی عدم محض نہ شکل نہ صورت نہ اختیار نہ ان اندیاں وجود دی کوئی چیز بھی موجود نہیں سی تو ہر چیز جلیے اوہ تو عدم دی وچوں وجود دی وچ لیا دی ہر چیز شکل دیتی صورت دیتی اس دی وچ حیات پیدا کیتا اس نوہ زندگی دے کے پھر اس دی وچ جو جو کچھ تو حکم دیتا ہو چیز بھی موجود ہے جی میں میں جارز کیتی ہے نا جی کہ چیز کیا دی وچی کی کرے کہ دانے دی وچی سٹا بھی یہ تے دانا بھی یہ تے پوڑا بھی یہ ہے ہر بھی دی وچی سے تنا سمجھ دے پہنے تے انسان دے وچی بھی اکشای واسنے پائی آیا جنری سے دے تے کرنا کرامت دا تاج بھی اسے دے سر دے رکھا سر تے فرمایا ہے سو کے سارا جہان تیرے واسطے نے امتفانی بنائیا تو میرے واسطے تو کندے واسطے ہیں میرے واسطے ہیں تو اللہ دی ذات پاک نے اشانت فرمایا کیونکر تسی انکار کر دے جی اللہ پاک نے میرا انکار کیونکہ کر ساکھ دے جی وکنتم مواطن حالانکہ تسی مردے ساجے فاہیاکم اسا تو انہوں زندہ کیتا کی کیتا شکل تے سورت دینا وَنَفَقْتُ فِيْهِمِ الرُّوِي اللہ دی ذات پاک دا کیونکہ انکار کار ساکھ دے جی حالانکہ تسی مردے ساجے اس نے تو انہوں زندہ کیتا شکل دیتی سورت دیتی روح پایا بے جی سُمَّا یمیتو کم پھر تو انہوں مارے گا او جری ہون موت آن آری یہ کلا زیدہ سکتا ہے سُمَّا یوہیی کم پھر تو انہوں زندہ کرے گا سُمَّا الہِ حتور جاؤن پھر اس دی طرف تسی پلٹائے جاؤ گے تو یہ ساریاں جنیاں چیزیں ہیں کس تے حکم دے تابع ہیں اللہ دی ذات پر رومی فرمادے نے کہ در ادم کا عبود مارا خود ادم کہ جس وقت نہ اے شکل سی نہ اے صورت سی نہ اے زندگی سی نہ اے اس تے تعلقات سانے یہ ہے ہی کوئی نہیں سی تجیڑا ہے ہی کچھ نہ او کی آگ ساکتا پہلے ہونا ضروری ہے نا تو اس تو پچھے اندر چے اختیار دا ہونا ارادے دا ہونا قوت طاقت دا ہونا تو جن دا وجود شکل ہی کوئی نہیں آگی تو فرمادے نے در ادم کا عبود مارا خود ادم کہ ادم دے وے جس وقت میں کچھ بھی نہیں سا تو اس وقت کیے کہ میں مطالبہ کی کرا میں ہواں تو مطالبہ میں تا حیثہ ہی کوئی نہ بے سبب کر دی یتا ہائے جب تو بغیر کسے منگن تو ساریاں نعمتتو عطا کیتی ہیں دوسرے مقام مل نروم نے اس نے شتاں اشراط فرمایا جناب فرمادے نے قابلی گر شرط فعل حق بودے اللہ دی ذات پاک دے فعل دی شرط اگر قابل ہونا ہوئے آ کہ جیڑی شاہ جس قابل سی انہوں وہ وجود دیتا ہے تو فرمادے نے قابلی گر شرط فعل حق بودے اللہ دے فعل دی شرط اگر قابل ہونا ہوئے آ ہیچ مادوں میں بہستی نام دے کوئی چیز عدم دے وچہ وجود چاہی نہیں سی ساک دیا تو فرمادے نے اتھے بھی ذکر کر دیا جناب فرمادے نے عدم دے وچہ بھی کوئی شاہ طلب اندھی ہے عدم دے وچہ کچھ بھی نہیں اندھائے گا وہ ہے ہی کوئی نام تو وجود تا ہونا تا تو اسی فرمادے نے ما آدم ہا اے محستی ہائے ما تو وجود مطلق فانی نما ما آدم ہا اے محستی نہ اسیسہ نہ ساڑے وجود نہ ہستیاں پھر کیسی تو وجود مطلق فانی نما تو وہ وجود حقیقی ہیں کہ جیڑا نہ ہوندے وچہ ہوند کر دینا ہے فانی نو موجود کر دینا ہے فانی نو کی کر دینا ہے تو فرمایا کہ در عدم قیبود مارا خود عدم کہ جس وقت عدم دے ویسا تو میرے واسطے مطالبے دی گنجائش تا تا ہو ویاجے میں ہوا ہوتا میرا تا وجود ہی کوئی نہیں سی تو پھر کی ہویا بے سبب کر دی عطا ہے جب بغیر منگیوں عجیم نعمتہ عطا فرمائیا اے ان نعمتہ دی تفصیل جناب فرمان لگے نے اے مناجات ہے مولانا روم دی تے پہلے گالنوں یاد رکھنا اندک گندک آب بار آتش بزان فرما دینے کہ تھوڑا تھوڑی اگر اس حرس دی اتے پانی پایا کر تاشواد نارے تو نور ہے بلحضن تاکہ بلحضن تاکہ اے جری آگے نور اچھ تبدیل ہو جائے تو پھر اگر ارز کہتیا تو بزان یا رب بنا آب تحور کہ مالک کریم اگر تو آپ اپنے کرم دے پانی نویں دے تے چھڑکے نا تے پھر اگر بجے گی تاشواد نارے عالم جملہ نور سارے جہان دی آگے جری یہ چانن اچھ تبدیل ہو جائے کی ہو جائے کی چانن اچھ الحاکم التقاسر تو انو غافل کر دیتا ہے کسرت مال نے کسرت مال دے جمع کرنے تو انو کی کر دیتا ہے غافل کر دیتا ہے تو ان قریب تسی جان جاؤ گے جو کوئی تسی کردے پہجے تو انو پتہ لگ جائے گا کہ تساں کی ہی کیتا ہے تو مالنا جناب نے ارشاد فرمایا اس دیتے نیم تانو گنن لگ پہجی فرماو جی جانو نا داریو میرے جانو نا جانو نا داریو میرے سائرے نعمت سائرے نعمت جانو نا آیت در بیان عرض کرتے ہیں جانو ناداری عمر جاویدان جان دیتی ہے رزق دیتا ہے اور ہمیشہ دی جندگی عطا کیتی ہے حیات عبدی عطا کیتی ہے سائر نعمت کے نائت در بیان فرمائے عرض کرتے ہیں کہ باپ کی نعمتان جنہ در بیان ناممکنے باپ کی کی گنا تیرا جی رہے تے کرم نوازیاں دا کی کی میں گن کے دسا فرمائے نے گنیاں ہی نہیں جا ساکتیا تیرے کرم نوازیاں تیرے فضلان دا فریستنی لمیے نعمتان دی کہ میری زبان میرا دماغ میری سوچ اسنو گن بھی نہیں سکتے دیکھو اے رمضان شریف ہے تو اکثر اکھا جاندہ ہے کہ رمضان شریف ہے لوگ خیرات کر دینے زکاة دینے نفلی خرچ کر دینے اور نفلی باتات کر دے ہیں تو اس سے واسطے مالک کریم نے سلیکہ تے طریقہ بیان فرمایا ہے کن کھول کے دل دے کرنا دے نالے گالتو سا سننی ہے اللہ پاک دی بات گا دے کہ جیڑا تُو کسی بندے نال ورطارہ کرنا ہے نا یا اسنو کو چیز عطا کرنا ہے تُو دینا ہے تُو ان دا عدب اور احترام ذات کریم نے ذکر فرمایا کہ انو تُو کمیں کر کے اندے نال ورطنا ہے اندے نو کمیں کر کے تو اندے نال ورطنا ہے کہ کن دا کھلیا میرے کول آیا ہے تے جن دا کھلیا آیا ہے وہ تا بے نیاز بے ذات ہے اس واسطے ہے کہ ان دی عزت توقیر بھی پھر اومی کر دے نے جو میں بے نیاز دی بارگاہ دے ویچ آجاز جا کے کردان دا ہے تو فرمایا اللہ ذینا جن فکونا اموالہم فی سبیل اللہ جلے لوگ خرچ کردے نے اپنے مال اللہ دی راہ دے ویچ اللہ پاک نے فرمایا کہ خوش نصیب جلے میرے راہ دے ویچ اپنے مال نو آپ اموالہم فرمایا نا تے اموالہم ہلا اندہ کی یہ اندہ جی ہے کوئی اب بندے روز آکھ نے ہاں سے ایک دوسرے نو کہ مٹی نو ہاتھ لائی ہے تو سونا ہو جان دی سونا نو پھارنے مٹی ہو جان دی سمجھ لئی کچھ سونا geez سونا باندی تے سونا مٹی پانندی تے سونا مٹی باند دی آن سونا مٹی پاندا ہے آجے سمجھ نہیں آئے بھی تکریر کدروں پہ ہر آئے نو مٹی تے اھلا تے سونا بنیتی نا سونا مٹی پاندا تکسیم وتو پہی ہوتی تکسیم به ہی سونا مٹی دے ہو پس میرے نارس میں مٹی رہا کارتے ہیں یہ جملا چھاٹ دے سے دی تشاامہ تک پہی کھڑی ہٹ کے موڑی جو گالا ہے جہاں سونا بناندہ پیازی نے مٹی بنائی ہو یو ہی سونا بناندہ ہو سنو تو نہیں ہوں بناندہ پھر ہونڈ سونا کی پیاب بانندہ ہے مٹی یہ سے سونے دے بڑا فخر سینا بھی ہے پتہ ہی نہیں لگا کہ جہان چلا گیا ہے اللہ پاک نے فرمایا جہاں لوگ خرچ کردے نے اپنے مال اللہ دی راہ دے اگری گالتے گورت سما لا یتبعونا ما انفقو مننم ولا اذن لہم اجروں من دا ربهم ولا خوفن علیہم ولا ہم یہزنون فرمایا کہ پھر جہاں خرچ کردے نے اوستے پیچھے نہ ایسان جتا دے نہ دکھ دے جنہ بندیانوں اونا وہ چیز دیتی ہے اونا دے تے ایسان بھی نہیں جتا دے کہ ایسان تیرے تے کپور نہ کیتا ہے اے بہت بڑی بیماری ہے اور اے خاش نفس روحانی بیماریاں جو سب تو لا علاج بیماری ہے کہ جہاں بندہ اللہ پاک دے رہا ہچکے سے دے خدمت کرے تو پھر ان دے دل دے وچے چیز بار بار آوے کہ میں دیا خدمت کرنا یا اوزدہ اظہار کرے دعا کی تا کرو کہ اللہ پاک ایس تکلیف اور ایس ازمائش تو بچاوے اے بہت بڑی گستا کیا بہت اور اے بڑی روحانی بیماری ہے لا علاج بیماری ہے کہ ضرور انسان دے دل دے وچے گال آ جاندی ہے تے مالک کریم نے فرمایا کہ جو جرے خرچ کرتے نے تے پھر اس دا نہ ایسان جتا دینے تے نہ دکھ دینے جو جرے نہ ایسان جتا دینے تے نہ اونا دی دل آزاری کرتے نے فرمایا پھر اونا نو کی ہے فرمایا اللہ پاک نے فرمایا کہ ان دا ثوابت ان دا ساری مزدوری میرے کوڑے جو میں آکھا جاندہ ہے فکر نہ کر تیری حرش ہے میں بچا کے رکھی ہوئی ہے تیرے بار اس دا آجر اللہ پاک نے فرمایا ان دا آجر ان دے رب دے کورے وَلَا خَوْفُنَا لَا اِلَا 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 اَمْ يَا ظَنُونَ نَا تَعُونَ نَا نُو کیسے شایدہ خوف ہے اور نہ آئندہ غمغین ہونگی قدید دیلو نہ دیوے چھے گال آئی نہیں آگی گال آئی نہیں آگی تو اے قانون میرے رب نے ارشاد فرما دیتا کہ میرے راہ دیوے جس وقت تُساں تُرنا ہے کہ کس عدب احترام دے نال تُرنا ہے اس سے واسطے میرے حضور نے فرمایا آج کا ملی راہ فناواری جلی جان دی ترہ بقا بے لی وہ بقا دی طرف جان دے ہیں اور کسے شایدے وہ طالب نہیں کل مراد برباد کر ہاں جی ہور کل مراد برباد کر کے لینا یاردہ صرف لکا بے صرف کہ اپنے محبوب دے لکا واسطے سارا سفر تیتا ہے اور کسے شایدی ضرورت کہ ہجاب اٹھنا چاہیتا ہے ہجاب اٹھنا چاہیتا ہے فرمایا کہ فرمایا کہ فرمایا کہ یہ جلی احسان جتانا تو انہاں تکلیف دین دے نال فرمایا چنگی گال کرنا تے غلطی نو معاف کر دینا بترے او صدقے دے کولو کہ جنو دے کے تسی احسان جتا ہو دکھ پچاؤ اللہ پاک نے فرمایا کہ او صدقہ جنو دے کے تسی جتاؤ یا انہاں تکلیف دے وہ انہاں تے نال سونی گال کرنی تے بخش دینا سارا تو بیتر چیز ہے فرمایا انہاں تے نال وہ غاوت نہ کیتا کہا رہے ہیں جن دے جتو احسان جتا میں یا انہاں تکلیف دے میں گال سونی چاکیتا کہا رہے ہیں انہاں تے نال بہتر ہے اللہ تعالیٰ بے نیاز بڑے ہلم والا ہے بڑے بی بی تیم بہت زیادہ ہو گیا ہے مہربانی کرو پھر انشاء